کہ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین پھیجا جو دین کے ساتھ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیجا یہ ایک ایسا دین ہے جو ایک کمپلیٹ دین ہے جیسے مثال دے رہا ہوں یہ موبائل ہے آگے کا انسان ہو سکتا اس سے اچھا موبائل بنائے گا تو ہم موبائل استعمال کر سکتے ہیں آگے کا موبائل اچھا ہے یوز کریں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دین جو آیا چودہ سو سال پہلے کیا اس سے اچھا دین آ سکتا ہے دین آیا کمپلیٹ دین آیا بیس دین آیا اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس سے اچھا بنی نہیں سکتا وہ بیسٹ ہی ہے پہلے سے آپ لوگوں کا کیا کہنا کیا وہ بیس نہیں تھا کیا اس کا اور ایک اپ ڈیٹڈ ورژن لیٹر ورژن بیٹر ورژن آئے گا اور وہ بیٹر ورژن کو ہم فالو کریں گے اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہم ڈیمو پریکٹیکل ڈیمو کے ساتھ دیکھیں گے کہاں پہ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو کنفیوز کرتے ہیں کہاں پہ لوگ بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں یعنی اس بات صحیح بات ابتہ ہم کلیر ملے گی آپ کو سمپل بات ملے گی چودہ سو سال پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور جس چیز کی اتباع پیروی کرنے ہمیں سکھایا گیا ہے تو اگر ہم وہی کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ لوگ سوچیں جیسے اگر ایک مثال کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ اگر دو ڈرائور ہیں ایک ڈرائور کو راستہ معلوم ہے دوسرے کو راستہ نہیں معلوم ہے جسے راستہ پتا ہے اسے کہا جاتا ہے ایسا کرو تم آگے آگے چلاو اور جس کو راستہ نہیں پتا ہے وہ اسے کہا جائے گا کہ دیکھو تمہیں راستہ معلوم نہیں ہے یہ جہاں جانا ہے دیسٹینیشن تم اس کے پیچھے پہلے ڈرائیور کے پیچھے پیچھے چلو رائٹ لیف سیدھا جہاں وہ جائے ویسے جانا تو وہ منزل تک بہت جائے گا اب ہم سب کو راستہ نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا اور ہم سب کو کہا کہ ان کی اتباع کرو پیروی کرو ہم پیروی کریں گے وہاں تک کامیاب رہیں گے کیونکہ راستہ تو ہمیں نہیں پتا ہے اللہ نے اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا ہم پیروی کر رہے ہیں ان کی جہاں پہ جو چیز انہوں نے کیا وہ کرنا سنت جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا دین میں عبادت میں وہ نہیں کرنا سنت ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کیا کامیاب نہیں ہو جائیں گے آپ خود سوچو اتنی سمپل سی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے میں کامیابی ہے اب پیچھے والا ڈرائیور اگر وہ سوچے میں کیوں پیچھے رہا ہوں میں تو اوورٹک کروں گا آگے بڑھے ہوں گا راستہ تو پتہ نہیں ہے اوورٹک کرنے کا شوق ہو تو کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پھر تو وہ بھٹک جائے گا بھٹک جائے گا تو جہاں پر ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع